بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شیطان خوشگوار ازدواجی زندگی کو قطن نہ پسند کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں رنجش بیدا ہو اور ازدواجی تعلقات میں خرابی بیدا ہو وہ خاص طور پر خامتوں کے دماغ میں فطور ڈالتا ہے لہٰذا خامن باہر دوستوں کے اندر تو گلاب کا پھول بنا رہتا ہے لیکن گھر کے اندر کریلا نیم جڑھا بن جاتا ہے یہ حضرت اکثر کہتے پھرتے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ گھر میں آتے ہی دماغ گرم ہو جاتا ہے وہ اصل میں شیطان گرم کر رہا ہوتا ہے وہ میاں بیوی کے درمیان الچنے پیدا کرنا چاہتا ہے شیطان میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کر خامت کے مو سے طلاق کے الفاظ کہلوا دیتا ہے اور جب اس خامت کی اکل ٹھکانے آتی ہے تو وہ کہتا ہے میں نے تو غصے میں طلاق کے الفاظ کہہ دیئے تھے چنانچہ وہ بغیر کسی کو بتائے میاں بیوی کے طور پر آپس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں وہ جتنا عرصہ اسی حال میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں تب تک انہیں زنا کا گناہ ملتا رہتا ہے اب دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ کروا دیا یہ شیطان ایسے ہی گناہ کرواتا ہے جن کا پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ خامن اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور پھر بغیر نکاح اور رجوع کے ان کے ساتھ اسی طرح اپنی زندگی گزاریں گے پیارے ساتھیوں جو لوگ اس گناہ کا مرتقب ہو رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کر لیں آخرت کا حصہ بہت مشکل ہے دنیا میں ہی اپنے معاملات نپٹا کر جائیں اپنی بیویوں سے فوراں الہدہ ہو جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ